ہلو ایرے ونگ گوڈ بارننگ آداب اسلام نمشکار ستی اکال دس is your host and دوست and your chemistry teacher روشتہ دینام ویلکم سیو میویوٹیوب چینل دی ایڈوکیس نیسٹ اور آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک رہے گا آئینک بونڈ یا ہم اس کو الیکٹرو ویلنٹ بونڈ بھی کہتے ہیں بیسکلی دونوں چیزیں سیم ہی ہوتی ہیں بس نام الگ الگ ہے اس ویڈیو میں تمام ان چیزوں کو جانیں گے جو آئینک بونڈ سے سمبندیت ہوتی ہے فور اگزامپل آئینس الیکٹرو سٹیٹک فورسس آف اٹریکشن دیئر الیکٹرو ویلنسی ایڈسٹرہ اور فارمیشن آف آئینک بونڈ کیسے بنتے ہیں اگزامپلز کون کون سے ہو جائیں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو میں سبھی چیزوں کو کور کرتے ہو چلیں گے ناؤ ویڈاوٹ ویسٹنگ ڈا ٹائم ڈیٹس آئینک بونڈ ایک سیلف ایکسپلینیٹری ورڈ ہوتا ہے بیٹا جب آپ آئینک بونڈ سنتے ہیں تو بیٹا آپ کو ایک ہی ورڈ کی سنس آتی ہے آئینس تو جی ہاں آپ نے صحیح پہچھانا آئینک بونڈ آئینس کے بیچ میں بنتے ہیں اور دو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آئینس پور اگزامپل جو پوزیٹیولی چارجڈ کہتا آئین ہوتے ہیں ہیں اور نیگٹیولی چارج این ہوتے ہیں یہ مل کر آپس میں یہاں پر بیٹا آئینک بونڈ بناتے ہیں یا کہہ لیجئے کہ بھائی میٹل کا جو آہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے میٹل سارے الیکٹر پوزیٹیو تو وہ پوزیٹیو کا ٹائن بناتی ہیں اور نون میٹل سارے آپ کی نیگٹیولی چارج ہوتی ہیں اس لیے الیکٹر پوزیٹیو نیگٹیو ہونے کی وجہ سے وہ نیگٹیو چارج بناتی ہیں تو آہ ہیں ہاں37 iawn کے اندر جو آئین کو باندھے رکھتا ہے وہ ل shrub کو باندھی رکھتا ہے وہ اینک باند hass مہینٹ کے بھی کانا ہوتے ہیں کے باتھیں تو وہ اورلاсы بیچ باندھ میں بانتا ہے ایہا کہہ لیجئے بھائی positive charge iron اور negative charge iron یعنی کہ kataion اور anion کے بیچ ionic bond بنتا ہے ان کو بھئی ہم electrovalent bond بھی کہہ دیتا ہے کبھی کبھی کیونکہ ان کے اندر یہ electro positive species کے اندر بنتا ہے تو electrovalent compound کہتے ہیں ان کو ٹھیک ہے بیسکلی جن compound کے اندر ionic bond یا electrovalent bond present ہوگا بیٹا تو ان کو ہم ionic compounds یا electrovalent compounds بھی کہتے ہیں تو بہت important chemistry ہوتی ہے 9-12 ionic bond responsible ہوتے ہیں بہت ساری chemical phenomena's میں تو ionic یا electrovalent bond جن compound کے اندر پایا جاتا ہے بیٹا ان کو ionic compound یا electrovalent compounds کہتے ہیں تو بہت یہ important topic ہے آپ جان لیتے ہیں بھائی ionic bond کیسے form ہوتا ہے different metals اور non metals کے بیچ پہلا example لے لیتے ہیں یہاں پر ہم sodium chloride کا جس کو common salt بھی ہم کہتے ہیں table salt بھی آپ کہتے ہیں sodium chloride بہت ہی well known یہ ایک ionic compound ہوتا ہے جان لیتے ہیں کہ sodium chloride کیسے بنتا ہے نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ آپ کے sodium اور آپ کے chlorine کے بیچ میں بنتا ہے بھائی sodium کا اگر electronic configuration کی بات کرے تو بھائی 281 ہوتا ہے یعنی کہ اس کی ویلنٹ شیل میں ایک ویلنٹ electron ہوتا ہے وہیں chlorine کی بات کرے تو اس کا electronic configuration ہو جائے گا 287 یعنی کہ اس کے پاس seven balance electron ہے ٹھیک ہے تو اگر sodium کو اپنا octet پورا کرنا ہے بچوں octet اور duplicate آپ لوگ میں پڑھا ہوا ہے میں نے بھی آپ کو پڑھا ہوا ہے تو octet پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ایک electron extra ہے اور chlorine کے پاس ایک electron کم ہے تو بیٹا کیا کرے گا sodium اپنے electron کو donate کر دے گا chloride ion کو یا chlorine molecule کو جس سے یہاں پر sodium electron donate کرنے کے بعد convert ہو جائے گا sodium cation کے اندر اور اس کا electronic configuration ہو جائے گا بھائی 288 جی ہاں اب اس کا octet یہاں پر پورا ہے اور یہ stable ہے وہیں chlorine کی بات کریں تو chlorine کے پاس بھی outermost shell یعنی کہ valence shell میں 8 electron ہو گئے ہیں اور اس کا electronic configuration ہو گیا ہے بھائی 288 دے سکتے ہیں یہ بھی stable ہو گیا ہے یہ electron کو accept کرنے کے بعد بھائی negatively charge ion بنائے گا اب دونے stable ہو گئے positively or negatively charge ion بن گئے اب opposite charge یہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے بھائی attract کریں گے جساں میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ forces of attraction of electrostatic اس کی وجہ سے یہاں پس میں ایک دوسرے سے attach ہو جائیں گے اور وہاں پر formation ہو جائے گا بھائی sodium plus اور chloride یا simply آپ sodium chloride کہہ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کے common salt یا table salt یا sodium chloride کا formation ہوتا ہے اب اس کمپاؤنڈ کے اندر یہاں پر بھائی sodium نے ایک electron کو ڈونیٹ کیا ہے تو اس کی electrovalency یہاں پر ہو جائے گی بیٹا ون اور chloride نے chlorine atom نے یہاں پر ایک electron کو accept کیا ہے تو اس کی بھی electrovalency ون ہو جائے گی تو دونوں کی electrovalency یہاں پر ون ہو جائے گے جی ہاں دوستو electrovalency is the number of the electrons donating or sharing by the metal or non metal is called electrovalency for example یہاں پر sodium نے ایک electron donate کیا ہے تو اس کی electrovalency ون ہوگی chlorine نے ایک accept کیا ہے تو اس کی electrovalency ون بھی ہوگی تو کسی کمپاؤنڈ کے اندر metal اور non metal یعنی کے کٹائن اور انائن کی electrovalency سیم بھی ہو سکتی ہے اور الگ الگ بھی ہو سکتی ہے for example میں یہاں پر example لے لیتا ہوں بھئی آپ کے magnesium oxide کا magnesium oxide بھی ایک well known آپ کا اور ionic compound ہوتا ہے magnesium oxide اور اس کا formation دیکھ لیتا ہے کیسے ہوتے ہیں جی ہاں یہ رکھا ہوا magnesium کا item اس کا electronic configuration ہوتا ہے two eight two یعنی کہ اس کے پاس two valence electrons ہیں اپنا octet stable کرنے کے لیے وہیں oxygen کی بات کرو تو two and six یعنی کہ اس کے پاس six valence electron ہے اس کو بھی اپنا octet پورا کرنے کے لیے two electron required ہوں گے تو magnesium کیا کرے گا بچو اپنے دونوں electron donate کر دے گا oxygen کو جس سے magnesium magnesium di cation بن جائے گا اور اس کا electronic configuration ہو جائے گا two eight یعنی کہ اس کا octet پورا ہے اور یہ stable ہے اسی طرح سے oxygen کے پاس بھی بھائی چھ electron already تھے دو electron اس کو magnesium نے donate کر دے تو وہ بھی die anion بن جائے گا اور اس کا electronic configuration ہو جائے گا two eight یعنی کہ یہ بھی اب stable ہو گیا دونوں stable ہو جائیں گے لیکن electrostatic forces of attraction ان دونوں کو اپنی طرف ایک دوسرے کو attract کریں گے اور وہاں پر formation ہو جائے گا mg2 plus o2 negative compound کا یعنی کہ magnesium oxide compound کا یا simply آپ اس کو magnesium oxide بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر magnesium نے دو electron کو ڈونیٹ کیا ہے تو اس کی ویلنسی وہاں پر two ہو جائے گی اور oxygen نے دو electron کو accept کیا ہے تو اس کی الیکٹو والنسی یہاں پر two ہو جائے گی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے donate کیا ہے یا accept کیا ہے بس وہاں کریں گے چلیے کچھ اور example دیکھ لیتا ہے تیسرا میں آپ number four example لے رہتا ہوں by lithium fluoride کا یہ بھی آپ کا simpler compound ہے اور اگزامپل یہاں پر lithium کی بات کریں تو lithium کے پاس electronic configuration ہوتا ہے by two one fluorine atom کی بات کریں تو اس کے پاس seven electron ہوتا ہے atomic number اور اس کا نائن ہونے کی ویرے سے electronic configuration ہو جائے گا two seven یعنی کہ lithium کے پاس ایک electron extra ہے اور fluorine کے پاس ایک electron یہاں پر کم ہے اپنا stable electronic configuration acquire کرنے کے لیے تو lithium fluorine کو اپنا electron donate کرے گا اور formation کرے گا lithium monoketion کا اور یہاں پر اس کے پاس صرف کے شہل کے اندر دو electron بچے تو یہ اس کا duplicate یہاں پر completed یہ stable ہو جائے گا کیونکہ lithium sorry helium جو inert gas ہوتی ہے اس کا electronic configuration اس نے acquire کیا ہے وہ یہاں پر formation ہو جائے گا fluoride iron کا اب اس کے پاس 8 electron ہے اس کی valence shell میں اور اس کا octet بھی پورا ہے اور یہ بھی stable ہے لیکن یہ forces of electrostatic forces of attraction سے ایک دوسرے کو attract کریں گے اور formation کریں گے lithium positive and fluorine negative یا lithium fluoride کا ٹھیک ہے اس اگزامپل کے اندر دونوں نے ایک ایک elektron involved کیے ہیں تو یہاں پر lithium اور fluorine ki elektrovalency one ہو جائے گی تو چلیے دوستو آج کا last example دیکھ لیتے ہیں بھئی ہم آج کا ہمارا last example بھئی calcium chloride یہ بھی بس ایسے ہی magnesium chloride کی طرح ہی یہاں پر formation ہوگا تھوڑا سا یہاں پر change ہوگا magnesium کی جگہ یہاں پر calcium ہے تو calcium یہ رکھا ہوا ہے اس کا atomic number ہوتا ہے بھئی 20 تو two eight eight two یہاں پر اس کا electronic configuration ہو جائے گا یا دیکھے اس کے پاس دو extra electron ہے اس کی valence shell کے اندر chloride atom کی بات کریں تو اس کے اندر بھی بیٹا دو chloride iron ہوتا ہے calcium chloride میں یعنی کہ دو chlorine atom ہوں گے each and every chlorine atom has seven electron it's in its valence shell یہاں پر دیکھے seven ہے اور یہاں پر بھی آپ کے seven basically دونوں سیم ہی ہے یہاں پر calcium ایک ایک الیکٹون ڈونیٹ کرے گا دونوں chloride atom کو اور اور یہاں پر فارمیشن ہو جائے گا بھئی کیلسم بھائی آہ پازیٹیو کیٹائین کا اور electronic configuration میں آؤٹرموز شیل میں آکٹٹ کمپلیٹ ہونے کی وجہ سٹیبل ہو جائے گا اسی طرح سے کلورین کے پاس یہاں پر اب آٹھ الیکٹون ہے اس کی والنس شیل میں ویڈ نیگیٹیو چارج ٹو ایٹ ایٹ دیکھ سکتے ہیں سیم کلورین ایٹم کا یہاں پر بھی آکٹٹ پورا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں یہ ٹو ایٹ ایٹ لیکن کٹائین اور ایناین ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو ڈریکٹ کریں گے اور یہاں پر بنائیں گے بھائی کیلسم ٹو پازیٹیو سی ایل ٹو نیگیٹیو یا سیمپلی کیلشم کلورائیڈ آپ ان کو کر سکتے ہیں یہاں پر کیلشم کی الیکٹوویلنسی دو ہو جائے گی یا کلورین کی دونوں کی ایک ایک ہو جائے گی جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا تو ویڈیو آپ کو یہ چھوٹی سی جانکاری کیسے لگی چھوٹی سی ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کوئی پرابلم یا کوئی چیز سمجھنا ہی ہو تو ضرور شیئر کی جگہ میرے ساتھ اور اسی طرح سے میرے چینل سے جھوڑنے کے لیے اور چھوٹ چھوٹی چیزوں کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے کلاس میٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں now this is your host اندوس and your chemistry teacher also I'm taking signing off thank you have a nice day and bye bye